اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ معارف الحدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر نو سے پڑھنے لگے ہیں توجہ کیجئے عن عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء عرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایو الناس خیرن حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں سب سے بہتر کون ہے فقال طوبہ لمن طال عمرہ وحسن عملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الامال افضل اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے عامال افضل ہیں قال انتو فارقت دنیا ولیسانو کا راتب من ذکر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم دنیا کو خیر باد کہو اور اس وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو مطلب یہ ہے عزیز طلابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اچھے عامال کے ساتھ عمر جتنی زیادہ ہوگی بندہ اتنی ہی ترقی کرے گا اور اتنا ہی اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق ہوگا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ بات اس بندے کو نصیب ہوگی جو زندگی میں اللہ کے ذکر سے خاص مناسبت رکھتا ہو مرتے وقت بھی یہ اسی کو ہی فضیلت اور یہ سعادت نصیب ہوگی انا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا رجلا قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رویت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ابواب الخیری کثیرتن بے شک نیکی کے ابواب بہوت ہیں وَلَا أَسْتَتِعُ الْقِيَامَ بِكُلِّهَا اور یہ بات میری طاقت سے باہر ہے کہ میں ان سب کو بجا لاؤں فَأَخْبِرْنِي أَنْ شَيْءٍ اَتَشَبَّسُ بِهِ وَلَا تُقْسِرْ عَلَيَّا فَأَنْسَ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور اس پر کار بند ہو جاؤں یہ بھی عرض ہے اس کے ساتھ کے جو کچھ آپ بتائیں وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو ممکن ہے کہ میں اس کو یاد نہ رکھ سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ فلاح اور کامیابی کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے اَنَّبِ سَعِيدٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ اَقْسِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ حضرت ابو سعید خُدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا اور اس طرح کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہے مطلب یہ ہے کہ اہل دنیا جو تعلق باللہ کی دولت سے محروم ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذکر اس درجے کا نہیں ہوتا اور جو اس درجے کا ذکر کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے اور ان کو ذکر کرنے میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قعد مقعدا لم يذکر اللہ فیہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہیں بیٹھا اور اس نشست میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا کانت علیہ من اللہ تیرتن تو یہ نشست اس کے لئے بڑی حسرت کا باعث ہوگی ومن ازتجع مزجعن لا يذکر اللہ فیہی کانت علیہ من اللہ تیرتن اور اسی طرح جو شخص کہیں لیٹا اور اس میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو یہ لیٹنا اس کے لئے بڑی حسرت اور نقصان کا باعث ہوگا عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکسر القلام بغیر ذکر اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماصری ویعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو فَإِنَّ قَسْرَتَ الْقَلَامِ بِغِیرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ کیونکہ اس سے دل میں قصاوت پیدا ہوتی ہے اگر کلام اللہ کے ذکر کے بغیر قصر سے کی جائے تو وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِ اور لوگوں میں وہ آدمی اللہ سے زیادہ دور ہے جس کے قلب میں قصاوت ہو عزیز طلبہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کے بغیر زبان زیادہ چلانے کا عادی ہوگا اس کے دل میں قصاوت یعنی بے حیثی اور بے نوری پیدا ہو جائے گی اور وہ اللہ کے قرب اور اللہ کی خاص رحمت سے محروم رہے گا اللہ رب العزت ہمیں اس پہ صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور اپنا قرب اور اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ